نمسکار دوستو آپ کا راجستان اور نبارجی کے چلن میں شواگت ہیں آئیے دوستو اس ویڈیو میں دین کریں گے راجستان کے درگ کے بارے میں بہت ہی مہتوپنٹ کیوشن ہے سیکنڈ گریڈ ویکنسی کے لیے جو ٹھائی ستائرکو ایکجام ہوشی کے کورڈنگ یہ کیوشن الگ سے تیار کیے گئے ہیں تو آپ ان کیوشنوں کو ایک بار ضرور دیکھ کر جائیں چلیے پہلا کیوشن ہے راجستان کی اتری سیما کا پرہری کسے مانا گیا ہے تو آپ کو اس میں درگ کا نام بتانا ہے کس درگ کو مانا گیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہوگا جیسل میر کی درگ کو مانا گیا ہے پیوشن commander 48 جوزپور کا درگ ہے مینارگڑ کا دوسرا نام کیا ہے یعنی جوزپور کا جو درگ ہے مینارگڑ کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہوگا میور دوستگڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے تو بہت ہی مہتوپنٹ کیسے نہیں ہے اس کو آپ مجھے استیار کریں اگلا کیسے نے جالور کا قلعہ کس کے دوارہ بنایا گیا تھا تو جالور کا جو قلعہ ہے وہ کس کے دوارہ بنوایا گیا تھا تو اس کا صحیح آنسرو کا پرمار ساس کو دوارہ بنوایا گیا تھا اچلگڑ درگ کا نرمان پندری ستابدی میں کس نے کروایا تھا اچلگڑ درگ کا نرمان پندری ستابدی میں کس نے کروایا تھا تو آپ کا آنسرو دینا ہے اس کا تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا دوستو کمبہ نہیں کروایا تھا راجستان کی ستابتی کلا کا پیتا یعنی جنک کہلاتا ہے تو جنک کون کہلاتا ہے تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا مہارانہ کمبہ اگر دوست آپ ہیں کرنٹ افیر کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو نیچے لنک دیئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ گریڈ میں کسی پرکار کا نیک کرنٹ افیر نہیں آرہا ہے تو وہ لنک نیچے دیئے ہیں وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے ویڈیو اپلوپ دیں 10-15 ویڈیو وہاں پر ایک بار ضرور دیکھ لیں اس کے علاوہ کرنٹ افیر نہیں آرہا ہے کیسے نمبر ہے باون ہے راجستان کی ستابتی کلا کا مشرن دستی گتے ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا جائیگڑ گنیسو شتیان میں انتراشتی واسطو سمیلن میں کس واسطوکار کو واسطو مارتند کی اپادی سے الانکرنتے کیا گیا تو اس کا بلکل صحیح آنسرو ہوگا تلسیدہ سونی تلسیدہ سے سونی راجستان کی گڑوں کی سان میں چار چاند لگاتا ہے یعنی کونسا گڑ ہے جو راجستان کی گڑوں کی سان میں چار چاند لگا دیتا ہے تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا چٹوڑ گڑ کا گڑ کونسا کلہ گڑ ہے بیٹڑی کہلاتا ہے یعنی کونسا کلہ جس کا نام ہے بیٹڑی کہلاتا ہے تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا آجے میرو لالگٹ پیلینس کہاں استیت ہے تو لالگٹ پیلینس ہے وہ کہاں پر استیت ہے تو اس کا صحیح آنسرو ہوگا بی کانیر توڑن درگ کا ادھارن ہے تو توڑن درگ کا ادھارن کیا ہے شیوانا اگر دوستو آپ کو فیسٹ گریڈ کے کسی پرکار کے اگر نوٹ سے چاہیے تو آپ ہم سے اپلک کروا سکتے ہیں اور آپ کے گھر تک پہنچا دیے جائیں گے اور ہم نے سیکنڈ گریڈ کے بھی نوٹ سے پروائیڈ کروائے تھے بہت سارے بچوں نے مانگوایا ان کے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اسی پلس وہاں سے پرسن ملے ہیں اسی پلس ہے اور کرنٹ افیر کے ہم نے ویڈیو ڈال دیئے تو ان بچوں کے بہت ہی اچھے انکھ منیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فیسٹ گریڈ میں آپ کے بھی اچھے انکھ منیں تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے بنائے ہوئے ایک بار نوٹ سے ضرور پڑیں آپ کو ضرور سفلتا ملے گی کہ اس نمبر آگے دیکھیں موکل جی کے مندیر کا دوسرا نام ہے یعنی جو موکل جی کا مندیر ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا سنگ لیپی کس ستل سے سمبندیت ہے یعنی جو سنگ لیپی کس ستل سے سمبندیت ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ویرات نگر سے سمبندیت ہے اسوک نے اسوک نے کونسے سلالیک میں اپنے کو بود کہا ہے اپنے کو بود کہا ہے تو اس کا کریک ٹانسور ہوگا برابو بیرات اگلا پرسن ہے پیترائیہ گا اور کولوی کی بودھیں گفہیں کونسے جلے میں ایویشتیت ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہوگا جالاوارڈ کیا ہوگا جالاوارڈ سیکہ وارٹی کی سرن نگری کہلاتی ہے یعنی سیکہ وارٹی کی سرن نگری کسی کہا جاتا ہے تو صحیح آنسر ہوگا نوالگڑ کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نوالگڑ کو کہا جاتا ہے آگلا کیسے نے اندو کاریگروں نے مسلم سمپردائے کے آدرسوں کے جو بہن بنائے انہیں کس کلہ یعنی مرمگگے کے اندو سار سیلی کی سنگیہ دی ہے تو اس کا بلکل صحیح آنسر ہوگا فرگوشن امید وامن پیلیس کی ستاب پتے کلا پر بنا ہے تو بلکل صحیح آنسر ہوگا افغانی ڈیک پرشید ہے اینڈیک اس کے لئے پرشید ہے جل میلوں کی کارڈ پرشید ہے آوہ میل کا نرمان کس نے کروایا تھا آوہ میل کا نرمان کس نے کروایا سوائی پرتاب سنگھ نہیں کروایا کنک پرندہ ون نے جیپور کا کتنی جیپور کا نرمان کس نے کروایا تو اس کا صحیح آنسر ہوگا سوائی جے سنگھ نہیں کروایا دلوارہ مندر میں کونسی مندر جے نیو بودھ شتاپتے شیلی کا سہمیسرن ہے تو بلکل صحیح آنسر ہوگا آدینات مندر دلوارہ مندر میں کتنے پرانگڑ بنے ہوئے ہیں پانچ پرانگڑ بنے ہوئے ہیں دلوارہ مندر میں کس درم سے سمبندیت ہے جین درم سے سمبندیت ہے آبو شتیتے تیجپال مندر میں کس کی پرتبہ پرتبہ ستاپیت ہے نیمی ناج جی کی ایلبرٹ ہال جے پور گستاپنا کی گئی اٹھارہ سو چھنٹر میں اگلہ گشنے چوانے نریز چوانے نریز گپک دوارہ نیرمی تے ہر سنا تھے مندر کانشتی تے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا سیکر میں راجستان میں اوہدو کے درگ کوٹی کا کیلہ نیمین میں سے ہے گانگروڑ دھنوان درگ سلپ کلا کی سرینی کا درگ راجے کے کس دلے میں ستیتے ہیں جے سلویر خواجہ مویدین جشتی کا مکبرہ کس نے بناوایا گیا سودین مالوہ ویجے کے اپلکسے میں مہارانہ کمبہ نے کس ستم کا نرمان کروایا ویجے ستم کا نرمان کروایا ان میں سے کونسا بے کلا ہے جس کا نرمان مور یہ راجہ چطراغند نے کروایا تھا چطور کا کلا نہارگڑ کا نرمان ہے کس نے کروایا تھا؟ مہاراجہ سوائی جے سنگ نے نیون میں سے کونسا کتھن گلت ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کونسا کتھن ہے وہ گلت ہے تو اس میں جو سی ہے کہ جیسل میر کلے کا نرمان ویر نارائن پوار نے دس شتابدی میں کروایا تھا یہ بات بلکل گلت ہے کہا جاتا ہے کہ جو چطور گڑ باقی سب گڑیا یہ بات بلکل سی تھی گنگرون کا کلا کے جلدرک کہلاتا ہے بندی کے کلے کو تارا گڑ بھی کہا جاتا ہے تو یہ اپسن سارے سی تھی اور یہ اپسن کیا تھا؟ گلت تھا راجستان کا ویہ کلا جس کا نرمان چوہان نرے سے چوہان نرے سے سومیشچور نے آرم کروایا تھا تو سی آنسر ہوگا ناغور کا کلا راجستان کا ویہ درگ جو بناس بیڑے چورے میں نال ندیوں کے تریوینی سنگم کے نکٹے اسطید ہیں تو اس کا سی آنسر ہوگا مانڈل گڑ کیوشن نمر 133 راجستان کی کس کلے پر ساروہدی کے آکرمن ہوئے ہیں سب سے زیادہ کونسے کلے پر آکرمن ہوئے ہیں تارا گڑ کلے پر آکرمن ہوئے ہیں راجستان کا کونسا کلہ اراؤلی پروت مالا میں اوستید نہیں ہے گانگروڑ راجستان کا جلگ درگے گانگروڑ کنے دو ندیوں کے سنگم پرستید ہیں کالیس اندی ہاؤ راجستان میں بڑا باگ ستریاں کام پر اوستید ہیں جیسل میر راجستان کا کونسا درگے چترکوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چتوڑگڑ نیویر میں سے کونسا درگ چوانس آسکو دوارا نہیں بنوایا گیا بی کانیر ستاپتی کلہ کے چترمی راجپو ساسکو کا مہتو پرونے یوگدان را کیوں کی انہوں نے درگ تکہ محل بنوایا تھے دوستو اس پرکار کے پرسند جو اکتش تاریخ ہونے والا ایکجام اس کے آنے کی سنبھاؤن ہے تو آپ ان کو ایک بار جرور دیکھ لیں اور تیار بھی کر لیں دھنے والد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے